ایک دن حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے صبح کی نماز کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ فلا محلے میں جا اس محلے میں ایک مسجد ہے مسجد کے پہلو میں ایک گھر ہے اس میں ایک عورت اور ایک مرد بہت دیر سے لڑ رہے ہیں ان کو میرے پاس بلالا آپ کا خادم اسی پتے پر پہنچا تو دیکھا کہ واقعی ایک مرد اور ایک عورت باہم تقرار کر رہے ہیں غلام نے کہا چلو حضرت علی بلا رہے ہیں یہ دونوں کے دونوں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوئے کیوں گزری مرد نے عرض کیا حضور میں نے اس عورت سے نکاح کیا تھا مگر جس وقت یہ میرے سامنے آئی مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی اگر مجھے طاقت ہوتی تو اسی وقت اس کو نکال دیتا اس عورت نے مجھے متنفر دیکھ کر مجھ سے لڑنا شروع کر دیا حضرت علی نے تمام حاضری نے مجلس کو رخصت کر دیا اور عورت سے یہ فرمایا کہ جو بات ہم تجھ سے پوچھیں سچ سچ جواب دینا آئے عورت تمہارا نام یہ ہے تیرے باپ کا نام یہ ہے عورت نے کہا ٹھیک ہے فرمایا ایک رات تو اپنے گھر سے باہر نکلی تھی تیرے چچزاد بھائی نے تجھے پکڑ لیا تو اپنے چچزاد بھائی سے حاملہ ہو گئی مدت تک تُو نے اور تیری ماں نے اس حمل کو مخفی رکھا جب تیرے درد شروع ہوا تو تیری والدہ تجھ کو کسی دوسری جگہ لے گئی وہاں تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تُو نے اس بچے کو گھٹری میں لپیٹ کر اس مکان سے باہر جا کر رکھ دیا اتفاق سے ایک کتہ اس بچے کے پاس آیا تیری ماں نے کتے کو پتھر مارا مگر وہ پتھر اس بچے کو جا لگا بچے کا سر پھوڑ گیا تیری ماں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر بچے کے سر پر باندھا پھر وہاں سے تم چلے گئے اس کے بعد پھر تمہیں اس بچے کی کچھ خبر نہ رہی کیا یہ واقعہ ٹھیک ہے عورت نے حیران ہو کر کہا حضرت بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت علی نے اس مرد سے کہا اے مرد تو اپنا سر کھول کر اسے دکھا دے مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا فرمایا اے عورت یہ تیرا خاوند نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے حق تعالیٰ نے تجھے دوسری قسم کے حرام سے بچا لیا اب تُو اپنے بیٹے کو لے جا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے غلاموں کا بھی علم اس قدر تھا کہ مدتوں پہلے چھپے ہوئے رازوں کی باتیں بھی وہ جان لیتے تھے پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کیسے غیب رہ سکتی ہے